نمشکار دوستو ہم حاضر ہیں آپ کے لیے ایک اور نیا تڑکتا بڑھکتا اپیسوڈ لے کر اور ابھی تک ہم نے بات کری تھی انسٹرگرام آپ کو کرنا کیوں ہے انسٹرگرام کا کیا سائنز ہے اور ہم نے بات کری تھی انسٹرگرام میں بائیو کیسے لگاؤ یوزر نیم کیسے لگاؤ یہ سب ہم نے بات کری تھی اور سپیشلی انسٹرگرام کے سی ای او نے خود آکے کیا کہا تھا انسٹرگرام اب ایک ویڈیو پلاتفارم ہے تو اس کی کیا امپلیکیشن ہے کہ انسٹرگرام ویڈیو زیادہ پوچھ کرے گا اس لئے آپ ویڈیو زیادہ اپلوڈ کرو گے اب اس کو ہم ڈیٹیل میں سمجھیں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں ہوں سی اے سمیت مہتا ہوں اور یہ ہے کریٹرز گائیٹ 24 دوستو ابھی دیکھیں ہم نے ہمارے چینل پر ہم نے آپ کو کافی بار ایکسپین کیا کہ یوٹیوب کا کیا انٹینٹ رہتا ہے یوٹیوب wants to be a search based platform لوگ آئے سرچ کریں اور جو بھی ان کی desired ویڈیو ہے وہ مل جائے اب ہم بات کرنے والے انسٹرگرام کے بارے میں انسٹرگرام پہ کیا آپ سرچ کر سکتے ہو آپ کر کے دیکھ لے آپ کو اگر سمجھنا ہے کوئی specific ویڈیو آپ سرچ کرو گے تو کیا وہ ویڈیو آ جائے گی نہیں آئے گی تو انسٹرگرام ان سب باتوں سے کیا پروو ہوتا ہے کہ انسٹرگرام search based platform نہیں ہے اب اس کا کیا مطلب ہے انسٹرگرام آپ کو اس طریقے سے ویڈیو بنانے بھی نہیں دینا چاہتا اب دیکھیں یوٹیوب پہ جب آپ کوئی ویڈیو بناتے ہو تو وہ سالوں سال تک چلتی ہے لیچسے آپ نے ویڈیو بنائی کی how to play basketball اور اس کے بعد جس بھی بچے کو basketball کھیلنا ہوگا وہ جائے گا how to play basketball اور آپ کی ویڈیو وہاں پہ دکھے گی اسٹرگرام ایسے کام نہیں کرتا اسی لیے یوٹیوب پہ جب آپ ویڈیو پوست کرتے ہو تو اس کی life بہت لمبی ہوتی ہے یعنی کہ وہ سالوں سال آپ کے چینل پر پڑی رہتی ہے اور بہت سارے لوگوں کو تو جیسے چار پت سال پرانی ویڈیو پہ بھی ابھی تک ویوز آ رہے ہوتے ہیں ایسا انسٹرگرام پھر نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا اس لیے ہم انسٹرگرام کا آتھ سائن سمجھیں گے انسٹرگرام نہیں چاہتا کہ وہ search based platform بنے وہ کیا چاہتا ہے وہ آپ کو instant result یا پھر instant gratification یا پھر instant entertainment دینا چاہتا ہے کیسے انسٹرگرام جب آپ use کر رہے ہوتے ہو تو آپ search کر کے use نہیں کرتے ہو آپ جاتے ہو اس پہ reels کا section کھولتے ہو آپ کو ایک ویڈیو دکھتی ہے اور اس کے بعد آپ scroll کرتے رہتے ہو scroll کرتے رہتے ہو scroll کرتے رہتے ہو اور یہ قریب ایک ڈیڑھ گھنٹا دو گھنٹا چلتا ہے آپ اپنے screen time کے حساب سے اندازہ لگا سکتے ہو تو انسٹرگرام is not a search based platform تو اس میں آپ کو ویڈیو ایسی بنانی ہوگی کی ہر ایک ویڈیو لوگوں کو entertainment تو دے ہی ٹھیک ہے اب اس کے اندر جیسے آپ کے اور میرے جیسے کچھ creators جو value بھی provide کرنا چاہتے جیسے آج کل بولا جاتا ہے infotainment اس طرح کی reels بھی بنائی جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن entertainment کا ہونا پکا ہے entertainment تو ڈالنا ہی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ need based نہیں ہے مطلب کسی کو ایسے نہیں ہوگا کسی کو tax file کرنے تو وہ search کرے گا instagram پر جا کر اور آپ کی ویڈیو آ جائے گی تو ایسا تو نہیں ہے آپ کو اپنی ویڈیو کو جب بھی آپ ویڈیو بناو کیسے بناو اس کے بارے میں ہم discuss کرنے والے اپنی instagram reels کو آپ تین حصوں میں باٹیے کیسے سب سے پہلا ایک hook ہوگا دوسرا ایک بیچ کا حصہ اور تیسرا جو ہے اس کا conclusion ہوگا اور conclusion کے end میں ایک سیٹی ہوگا conclusion کا ہی بارٹ ہے سیٹی سب سے پہلے hook کا کیا مطلب بتا ہے hook کا مطلب ہوتا ہے کہ ویڈیو جو لوگ scroll کر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کو average span duration وہ بہت کم ہو چکا ہے average اگر میں آپ کو بتاؤں کہ instagram پر average 7 second تک دیکھی جاتی اب آپ کو اپنی ویڈیو کو اس طریقے سے کچھ بڑیا بنانا ہوگا کہ لوگ پوری دیکھیں ٹھیک ہے تو instagram ان ویڈیوز کو push کرتا ہے ابھی دیکھیں جب ہم بات کر رہے تھے کہ youtube اور instagram کے بارے میں تو دونوں ہی platform چاہے کسی بھی طریقی کے basis پر کام کرتے ہو کہ search based ہے یا نہیں ہے اس سے ہٹ کر میں آپ کو ایک بات بات دعا دوں جو دونوں platform یا کسی بھی platform پر applicable ہے وہ یہ کہ دونوں ہی platform چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کے platform پر زیادہ سے زیادہ maximum time spend کریں اور اس objective میں ان کی help کرتے ہیں آپ content creators اگر آپ اچھا content ڈالوگے تو لوگ جیسے اگر میں اچھا content ڈالا اور آپ مجھے follow کرتے ہو تو آپ میرا content دیکھوگے اور آپ میرا content دیکھتے وقت instagram پر time spend کر رہے تو instagram مجھ سے خوش جائے گا کہ سمیت مہتا جو ہے ہماری help کرتا ہے لوگوں کو instagram پر رکھنے میں ہے نا تو instagram youtube linkedin کوئی social media platform کا objective یہ رہتا ہے ٹھیک ہے تو آپ وہ کیسے کر سکتے ہو اچھی reels بنا کر اب یہ ایک cyclical process ہے ان instagram نے note کی اچھا لوگ ویڈیو دیکھ زیادہ time spend کرتے تو ہم آپ کو نہ audience کی need سمجھ نہیں ہوگی اب دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہے کہ آپ کافی سارے لوگوں کو follow کر سکتے ہمارے instagram پر بھی ایسی چیزیں بتاتے کی کیسے آپ اپنے views بڑھا یا پھر کیسے آپ کو اچھی ویڈیو بنا سکتے ہو hook کا جو detailed version ہے کہ کتنے طرح hooks ہو سکتے ہیں وہ تو انگیرد ہو سکتے ہیں آپ جس بھی طریقے سے audience کی attention پکڑ پاؤ وہ hook بڑھیا ہے لیکن ہوتا کیا ہے جیسے آپ نے کوئی سوال کھڑا کر دیا کی آپ کو بھی گھر چاہیے کیا آپ کو بھی گھر گھر سیکٹر پانچ میں گھر چاہیے کیا آپ کو بھی گولف کورس روڈ پہ پتہ کرنا ہے کی کتنے کا فلیٹ ہوتا ہے تو جو لوگ بھی گھر گھر دلی نسی آر میں گھر خرید رہی ہوں گے وہ رک جائیں گے یہ آپ سوال پوچھ کی ویڈیو شروع کر سکتے ہو آپ ایک بڑا کوئی شاکنگ سا فیکٹ بتا کے ویڈیو کو شروع کر سکتے ہو اس سے ہوتا کہ لوگ اٹینشن ویڈیو پہ ٹھہر جاتی اور اس کے بعد اپنی جیسے میں نے آپ کو بتایا یا تو پروبلم کوششن یا پھر کوئی بڑا شاکنگ سا فیکٹ یا آپ نے شروع میں بتایا پھر آپ نے اس سے آگے ویڈیو کو continue کر اپنا solution بتایا اور اس کے بعد آپ نے بتایا کی اس کا conclusion کیا ہے اور conclusion کے end میں آپ جو بھی ان سے چاہتے ہو آپ کو بتا دیتے ہو کافی لوگ کہتے گیار ہم follow کرنے کے لئے بولیں گے تو لوگ تو follow کر رہے نہیں کر رہا اس کی زندگی تو رکھ نہیں رہی اس میں ٹھیک ہے sorry if I'm being very honest here but آپ سمجھئے کہ کسی بھی طریقے کے content بنا لو آپ کسی کے جیوان میں کتنا پرحاو لا سکتے ہو آپ بہت زیادہ پرحاو لارے تو بہت چی بات ہے لیکن زیادہ تر میرے کو لگتا ہے کہ 99.99% کل لوگوں کا اگر میں انسٹاگرام پر نہ بھی فالو کر ہو تو میرا جیوان اس طریقے سے چلتا رہے گا ٹھیک ہے ہمیں انہیں بیاد دلانا ہوتا ہے کہ اپ فالو بٹن دبا دیجئے کہ میں آگے اور ویڈیوز اچھی رہے ہیں ابھی کیمرہ میں دیکھ کر تو آپ اپنی سکرپٹ کو بہت بڑی طریقے سے لکھنا ہے کہ آپ بھی انسٹاگرام پر کانٹنٹ بنانا چاہتے ہو لیکن confused ہو تو آپ کو اپنے words کو بہت کم رکھنا ہے اس کو کیا بولتے ہے فلف بولتے آپ اپنی سکرپٹ میں سے وہ short form ویڈیو platform ہے اس لئے مار پاس time کام ہے تو فلف آپ اٹھا دو گے اور یہ ensure کیجئے کہ آپ کی ویڈیو کا دیوریشن ہے وہ کم سے کم مطلب کوشش کریے کہ 30 سے اوپر نہ جائے 30 سے 40 سکنڈ کے اندر اندر ہی رہے کیونکہ انسٹاگرام نہیں چاہتا کہ لوگوں کو لمبی لمبی ویڈیو دکھائے ویسے وہ allow کرتا ہے لیکن آپ 30 40 سکنڈ رکھیں کیونکہ اس کے viral ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے دیکھیں اس پورے انسٹاگرام ریل کے process میں آپ 21 دھیان رکھنی ہے you do not have to post what you like you have to post what your audience like i'm sure آپ سوچ رہے ہوگی کی اب ہم تو یہ خود کے من لیے likability نہیں آتی ٹھیک ہے تو جب بھی آپ ریل post کرنا شروع کرو تو اپنی نیش کے اندر کرو بلکل صحیح بات ہے اپنی story پہ اپنے بارے میں اپنے personal چیزوں کے بارے میں بھی شیئر کرو وہ بہت ضروری ہے تب ہی لوگ آپ کو لائک کریں گے obviously آپ جب بھی ایک نیش پہ پوست کر رہے ہو بار بار نیش چین مت کرو یہ نہیں کہ آج body building کے بارے میں ڈال دیا کل maths کے بارے پر finance کے بارے دیا تو لوگوں نے جس وجہ سے آپ کو follow کیا تھا وہ بار بار چیزیں دیکھیں کہ میں تو followers کو finance کے لئے کیا تھا اب یہ body building کے بارے بتا رہا ہے ایک بار ہو سکتے ہے آپ نے مہینے میں کوئی ایک post کر دیا لیکن آپ بار 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 نہیں کر سکتے ہو تو بیسکلی آپ کو اپنے نیش پر ٹکے رہنا ہے اور اتنا ہی نہیں کہ صرف دیکھیں آپ کو زیادہ فوکس ریلز پہ کر لیکن اس کے ساتھ آپ جو اور pictures ہوتی ہیں وہ بھی post کر سکتے ہو لیکن اتنے نہیں آپ اگر 8 ریلز ڈال رہے ہو تو ایک آپ نے static post ڈال دی ایک لمبی ویڈیو بھی ڈال دی ٹھیک ہے تو یہ 8 اور 8 2 اپنے کچھ personal چیزوں کے بارے میں ڈال تو یہ تھا دوستو ہمارا master ریلز guide اور i hope کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا آپ کوئی بھی question ریلز سے related آپ مجھ سے comment میں پوچھ سکتے ہو ہم اگلی ویڈیو میں یا پھر comment سیکشن میں ہی آپ کا آنسر ضرور کریں گے i hope آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا like شیئر کیجئے subscribe button دبانا مد بھول کیونکہ ایسی ہی اور بھی creators کو help کرنے والی creators کو پیسے کیسے کماتے ہیں ایسی ویڈیو ہم لاتے رہیں میں آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں باقی